یہاں تک ارون گویل جی کی ستیفہ کی بات ہے تاجب کی بات ہے کہ ویسٹ بنگول کو لے کر اس سندھر میں یہ ستیفہ دیا گیا اب اس کے پیچھے کیا ہے یہ تو میں نہیں جانتا لیکن ایک جو اہم بات ہے جو دیش کے سامنے آنی چاہیے کہ اس دیش میں جو جیسے ایک مکام مکام کی نیو ہوتی ہے اس دیش کی نیو ہمارا سمیدان ہے لوگ تنثر کی نیو سمیدان ہے اور سمیدان کے تین ستم ہوتے ہیں ایک کاریکارنی جس کو ہم اگزیکٹیو کہتے ہیں ایک ویدھائی کا جس کو ہم لیجسلیچر کہتے ہیں اور ایک نیائی پالی کا جو ہماری جوڈیشری ہے اور جو الیکشن کمیشن ہے اس کا کیول یہی کام ہے کہ جو چناؤ ہو وہ ایسے طریقے سے ہو کہ کسی ایک کو فائدہ نہ ہو فیر اینڈ فری الیکشن ہو اور جس طرح سے چناؤ آیوگ پچھلے دس سالوں کا اگر ان کا میں رویہ دیکھوں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ سرکار کی ایک باؤ ہیں آمین فلکاک موسیقی موسیقی موسیقی